اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہتو جو دنیا سے وہ کر سکتے تھے وہ کٹ دیا گیا ہے نہ انٹرنیٹ جیسی بیسک سہولیات ماں موجود ہیں نہ کوئی اور ذرائع بلاک کہ وہ باہر کے لوگوں سے کمیونکیٹ کر سکیں جن لوگوں کے رشتدار کشمیر میں موجود ہیں اور وہ ہندوستان کے انڈیا کے باقی علاقوں میں کام کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کی خبر لے سکیں اور یہی حال ان لوگوں کا ہے جو باہر کے ممالک میں ہیں اور ان کے رشتدار کشمیر میں ہیں کسی کی ماں کسی کا باپ کسی کا بھائی کسی کی بہن کسی کے بچے اور انہیں کچھ خبر نہیں کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے اور اس عالم میں وہ عید کے تہوار میں داخل ہوتے ہیں جبکہ خبر یہ ہے کہ وہاں پر حالات زندگی اس قدر مفقود ہو چکے ہیں کہ کھانے کے ذرائع تک گھروں میں بلکل ختم ہوتے جا رہے ہیں یا ختم ہو گئے ہیں جن کی دکانیں ان کا مال سڑا آئے کیونکہ زندگی مفلوچ ہے لوگ قید میں نہ ہوتے ہوئے بھی قید ہیں زندہ ہوتے ہوئے بھی اندر سے مار دیے گئے ہیں ان کی قسمت کا فیصلہ بغیر ان کی رائے کے دہلی میں دے دیا گیا ہے نیو دلی میں یہ فیصلہ دیا گیا اور جن لوگوں نے یہ فیصلہ دیا ان لوگوں نے انہیں شامل بھی نہیں کیا جن کی رائے ہیں اور یہاں ایک پوری قوم کا فیصلہ بغیر اس کی مرضی جانے کر دیا گیا اور کہا یہ گیا کہ یہ ملک کے حق میں ہے اول تو جسے تو ملک کہہ رہے ہیں وہ ملک کا انگی نہیں ہیں جب وہ ملک کا انگی نہیں ہیں تو ملک میں کا فیصلہ اس کے حق میں کیسے ہو سکتا ہے تم نے اپنے مفاد کو سامنے رکھا اور اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے تم نے ان کا فیصلہ کیا اور اب کہتے ہیں ان کو کھانا کریں گے یہ تو وہی بات ہوئی جو انگریز کیا کرتے تھے جیسا کہ ہم نے تاریخ میں پڑھا کہ انگریز حملہ کیا کرتے تھے ہندوستان کے مختلف شہروں میں جنگ کے بعد جب لوگ بالکل ختم ہو جاتے تھے زندگی ڈیویسٹیٹڈ ہو جاتی تھی تو کمک لے کے کھانا لے کے ڈاکٹر لے کے پہنچ جاتے تھے کہ آؤ ہم تمہارا علاج مالچہ کرتے ہیں ہم تمہیں کھانا دیتے ہیں وہی حال انہوں نے آج کیا ہے کہ پہلے مارا زندگی کو بالکل مفلوچ کر دیا اور آج کھانا دینے پہنچ گئے ہیں اس سے بڑی منافقت ہے اور کیا ہو سکتی ایک تو تمہارا وہاں حق نہیں تھا تم زبردستی گھوسائے پھر اقوام متحدہ کی قرار ذات کا تم نے بالکل پاس نہیں کیا ان لوگوں پر تم ظلم کرتے رہے وہ آزادی مانگتے ہیں اور آج بھی مانگ رہے ہیں اور تم انہیں آزادی نہیں دیتے کہتے ہو یہ بھارت کا اٹوٹ انگ بھارت کا اٹوٹ انگ نہیں ہے اٹوٹ انگ ہوتا تو آج وہ کشمیر کا پرچم نہ لہراتے ترنگا لہرہ رہے ہوتے وہ آج بھی ترنگا لہرانے کو راضی نہیں ہیں تمہیں ستر سال ہو گئے تم انہیں منع نہیں سکے تمہیں غاصب بن کر ان پر سوار رہے آج بھی وہ ترنگا نہیں لہلانا چاہتے تم زبردستی ان کے ساتھ کر رہے ہو اور کہتے ہو جمہوریت ہے یہ جمہوریت نہیں ہے یہ جمہوریت نہیں ہے یہ ڈکٹیٹرشپ ہے تم اس کو جو نام دے دو یہ جمہوریت نہیں ہے تم بات کرتے ہو مسلمانوں کے ان فرما رواوں کی جو ہندوستان میں چلے آئے اور انہوں نے ہندوستان پر حکومت کی اور تم ان شورٹ ٹائم پیریٹس کی بات کرتے ہو جب لوگوں نے ان کے خلاف بغاوت کی اور انہوں نے ان بغاوتوں کا سر کو چل دیا بھئی کہیں کہیں انسان کو فتح بھی ہوتی ہے کہیں شکست بھی ہوتی ہے لیکن ان چھوٹے چھوٹے اپیسوڈز کو سامنے لاکر اتحاس میں ان کو بڑا کر کے دکھانا اور صرف ایک سرٹن دور کی بات کرنا یہ تو اتحاس کے ساتھ تاریخ کے ساتھ نائنصافی ہے اگر ایسی بات ہوتی تو اکبر کے دربار میں جگہ جگہ آپ کو ہندو مت کے لوگ نظر نہ آتے ہیں اکبر تو خیر بہت قریب زمانے کا آدمی ہے پہلے چلے جائیں لوڈیوں کا دور دیکھ لیں اس سے پہلے چلے جائیں غلاموں کا دور دیکھ لیں ہر دور میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ مسلمانوں نے نہ ان کے مندر توڑے نہ ان کے اوپر اس قسم کی کوئی سختی کی کہ انہیں ختم کر دیا جائے بلکہ ان کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کی ہاں ان میں وہ اناثر موجود تھے جنہوں نے اس زمانے میں سر اٹھایا تو ہر زمانے میں ہوتے ہیں لیکن جس نفرت کا یہ مظاہرہ کر رہے ہیں یہ نفرت پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی اچھا سارے کے سارے ہندو ایسے نہیں ہیں نہ سارے کے سارے جین ایسے ہیں نہ سارے کے سارے بدھ مت ایسے ہیں بدھ مت کو ماننے والے یہ چند elements ہیں جنہیں power مل گئی ہے یہ وہی بات ہے کہ میڈیا پر اگر آپ چند توتوں کو لاکے بٹھا دیں اور سارا دن ہمیں وہ توتے دیکھنے کو ہی ملیں تو یوں معلوم ہوگا کہ گویا سارے میڈیا والے توتے ہیں تو بس وہی حال ہے کہ چند elements ہیں جو اوپر آگئے ہیں اور وہ نفرت اور زہر اگل رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو کچھ اور لوگ ہیں وہ شامل ہو گئے ہیں لیکن ایک عام آدمی ایسا نہیں ہے اس کو ہم جانتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں لیکن ظلم پر ظلم ہے اٹھتا ہے تو مٹ جاتا ہے اور خون پر خون ہے بہتا ہے تو جم جاتا ہے آپ یاد رکھیں کہ یزیدیت کا خاتمہ ہوتا ہے یزیدیت چلتی نہیں حسینیت چلتی ہے چودہ سو سال کے بعد بھی حسینیت چل رہی ہے اور یزیدیت پہ تھوکا جا رہا ہے تو دیکھو یزید مد بنو یزید ایک کافی ہے اور اس نے ثابت کر دیا ہے کہ یزید بننا کوئی ترم خانی نہیں ہے تھوڑی سی فتح اور زندگی بھر آنے والی نسلوں تک لانت لوگوں کو مجبور نہ کرو انہیں دیوار سے نہ لگاؤ لوگوں کے ساتھ انصاف کرو صرف انصاف کی دیوی کی باتیں نہ کرو اس دیوی کو پٹی پڑھا کر پٹی بان تو دی ہے لیکن پٹی پڑھا رہے ہو تم اپنی مرضی کی ایسے نہ کرو امام حسین کا پیغام آج بھی زندہ ہے کہ حق حق ہے اور وہ باطل کے آگے کبھی سر نگو نہیں ہوگا باطل کے آگے سر نگو ہونا ہمیں امام حسین نے نہیں سکھایا بلکہ امام حسین نے ہمیں سکھایا ہے کہ باطل کے آگے سر اٹھانا ہے باطل کو یہ بتانا ہے کہ تم غلط ہو تم جھوٹ ہو تمہیں رکنا ہوگا ہم کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہیں اور ساتھ ہر لمحہ ہر لحظہ ہیں ہماری دعائیں ہیں ہم اللہ تعالی سے دعا گو ہیں کہ یہ معاملہ حل ہو اور ہمارے کشمیری بھائی بہنوں پر ظلم بند ہو اور مسلمانوں کو اس میں اخوت دکھانی ہوگی بھائی چارگی دکھانی ہوگی آگے منظر عام پر آ کر دنیا کو یہ بتانا ہوگا کہ چوبے کانٹا دکھ جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جمع بیتاب ہو جائے ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخہ کے کاشغر لیکن افسوس ہے ان سرکس کے شیروں پر جو ہمارے حکمران بند کے بیٹھے ہیں یہ مردانگی نہیں ہے ان میں یہ کافروں سے ہاتھ ملاتے ہیں اور پھر ان سے ہاتھ ملانے کے بعد اپنے مسلمان بھائیوں کی پہنوں کی مدد کو نہیں اٹھتے محمد بن قاسم اگر پیدا ہو جائے تو پھر ان میں مجال نہ ہو کسی نائنصافی کی یہ جرت نہ کریں نائنصافی کی اسلام ہمیں نائنصافی نہیں سکھا تھا نہ ہم اس دنیا میں تلوار اٹھا کر کچھ تو خون کر کے آگے بڑھنے والے لوگ ہیں اسلام تو نام ہے امن و آشتی کا اس کے تو نام میں امن و آشتی ہے اسلام نام ہے سبمشن کا اور جو رحمان ہے جو رحیم ہے اور رحمان کا مطلب بتاؤں کیا ہوتا ہے رحمان کا مطلب ہوتا ہے ایسا دینے والا جو ہر کسی کو دیتا ہے جو اسے مانتا ہے چاہے اسے نہ مانتا ہو تم تو رحمان کے نام لے با بھی نہیں تم تو مشرک ہو بت پرست ہو لیکن پھر تمہیں بھی دیتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے جو دہریہ ہے جو خدا کو کس سرے سے وجود کا قائل بھی نہیں وہ اس کی رحمانیت ہے ایک اس کی رحیمیت ہے کہ وہ صرف اس کو دے گا جو ایمان لائے ہے اور وہ صفت آخرت کے لیے ہے تو جو اتنا تمہیں دیتا ہے نا انڈکنڈیشنلی اس کے ماننے والوں کو تنگ نہ کرو اس کے جلال کو دعوت نہ دو اس کی قہاریت کو دعوت نہ دو اس کی قہاریت پڑی تو تم سمل نہیں پاؤ گے تم اللہ کے بندوں پر رحم کرو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے بکو مت اپنے ایمان کے سعودے نہ کرو اپنے ایمان کو چند سکوں کی عبض مت بیچو وما علینا اللہم صلی و سلم و بارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم